موسیقی جناب علی سیاست چھیک ہے لیکن اداکاری نہ کی جائے کہ خود اپنے ہی لوگوں سے تو مکاری نہ کی جائے محبت کے پجاری ہیں بہت سادہ بہت مخلص ہماری جہاں بھی حاضر ہے جو ایاری نہ کی جائے تضادو اختلاف باہمی اینے جبلت ہے شعور حق پرستی ہے کہ غداری نہ کی جائے بجا تبلیغ کا حق ہے بجا مذہب کی آزادی مگر یہ بھی ضروری ہے کہ دل آزاری نہ کی جائے یہ ہے شان سخن ہمارا نیشنل بینک پاکستان بیعت بازی کا مقابلہ جو کہ ہم ہر پیر منگل بج جمعی رات میں سارے دن جو ہے نا سب مکس ہو گئے ہیں پیر منگل بج جمعی رات آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کیا دن چل رہا ہے کیا تاریخ چل رہی ہے مارچ کی کونسی تاریخ ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا تو یہ ہمارے آج کی دونوں جو کنٹسٹنٹس ہیں ٹیم ہیں عبداللہ خانزادہ اور علیزہ جعوید مہران یونیورسٹی سے اور ٹیم بھی ہیں زونیرہ ناز اور قدسیہ زیدی داؤڈ یونیورسٹی سے رولز ان ایگولوشن آپ کو پتا ہے تو اکرار صاحب اور افکورس ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ جت صاحبہ دکٹر امرین حسیم امبر صاحبہ موجود ہیں تو بہت شکریہ دکٹر صاحبہ ویلکم ونس اگین بہت نوازش اب جب دکٹر صاحبہ سے ہر دو تین ملاقات ہوگی میں سمجھ دوں گا کہ پیر آگیا ہے پیر کو ساتھ نہ آگیا تو ایسا کرتے ہیں ایکرار میں آپ ایک شیر سنا دیجئے اور پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ کے شیر سے ہم مقابلے کا آغاز کرے ایکرار میں شیر سنائیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحبات سنائیں گے اس کے آخری حفظے میں مقابلے کا آغاز ہوگا میں بھی سنا دیتا ہوں آپ نے بہت دقیق اشار چکے محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مرتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا میری غربت نے مجھ سے میری دنیا چھین لی میری اممہ تو کہتی تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا تحضیب حافی صاحب کی کیا بات ہے پہلی لین کیا تھی دوبارہ پڑھئے گا محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کمالی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کی تشریف آپ پہ چھوڑتا ہوں دوکٹر صاحبہ کے شیر سے ہم مقابلے کا آغاز کر لیتے ہیں تشریف دوکٹر صاحبہ تک پہنچ گئے ان کی معنی خیز مسکرات بدا رہی ہے ویسے بسم اللہ اچھا ہمیں کسی اور کے شیر سنانے کے اپنے شیر سنانے جو آپ کی مرضی ہے اتفاق ہے کہ آج ہم نے بھی جن اشار کا انتخاب کیا اس میں بھی کچھ حالات پر ہی ذکر ہے اور یہ نسرت صدیقی صاحب کے اشار ہیں جو کمال شاعر ہیں اور ان کے شیر سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا حال انہوں نے بیان کر دیا ہو اس سے پہلے کہ ہم شیر سنائیں وہ اپنی ٹیمز کو بھی اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ کوشش کیا کریں کہ میاری شیر پڑھیں اور میاری شیر پیش کریں اور میاری شیر کیا ہوتا ہے کہ وزن میں ہو بہر میں ہو تلفظ درست ہو اس کا موضوع ایسا ہو مضمون ایسا ہو جو آپ کی فکر یا سوچ یا کسی تمنا کو واضح کرے کسی خواہش کو اس طرح سامنے لائے کہ آپ کے اندر وہ سوچ بیدار ہو جائے اور شیریت تو بنیادی شرط ہے تو اشار سنیے کہ اپنے حالات کے دھاگوں سے بنی ہے میں نے اپنے حالات کے دھاگوں سے بنی ہے میں نے آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر ایک تکلیف کئی بار سے ہی ہے ایک تکلیف کئی بار سے ہی ہے میں نے میں تو جیسا بھی ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں میں تو جیسا بھی ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں تیرے بارے میں بھی ایک بات سنی ہے میں نے تیرے بارے میں بھی ایک بات سنی ہے میں نے اور یہ آخری شعر سنیے گا کہ کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کرلوں کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کرلوں اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے گنی ہے میں نے جناب بسم اللہ یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں دادے ستم نہ دے کہ ستم گھر بھی خوش نہیں اسرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے زفر ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں نون نئے تماشوں پہ حیرت ذرا نہیں ہوتی ہمیں کچھ اتنے تماشوں سے وہ گزار چکے وہ رات جیت کے سویا جب اگلے دن جاگا کسی نے آنکے بتایا کہ آپ ہار چکے بھائی کیا کہنے تو الیکشن لگ رہا ہے آپ ہار چکے یہ لمحے عشق و مستی کے صدا پا بن نہیں رہتے صدا خوشیان نہیں رہتی ہمیشہ گم نہیں رہتے ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے نہیں رہتے یہ سانحہ بھی ہوا ہے تیری خدائی میں طلاق دی گئی دلہن کو مو دکھائی میں یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے نہیں ورنہ ہمارا حصہ ہے دنیا کی پائی پائی میں پائی پائی میں جی نون نشانہ باز کوئی اور ہے ادو کوئی اور کسی کا تیر کسی کی کما سے آتا ہے مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی یہ میرا رسک ہے اور آسمہ سے آتا ہے آسمہ سے آتا ہے واہ یہ یہ ٹھیک ہے کہ جلا بھی نہیں قرینے سے مگر بجھا بھی نہیں ہے دیا ہمارے بیچ ہمارے بیچ جناب چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس پرم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب یہ کون کھیچ رہا ہے مہار دشت کے بیچ نگاہ میں ہے مکمل غبار دشت کے بیچ بیچ اگین جناب چہرے کو میرے دیکھ یاںکوں کی سمت جھاک اندر کی بے بسی کا بتاتا نہیں کوئی کوئی اب چے سے شیر سوچ لیجے بہت سارے مجھے لگ رہا جی کوئی یہ یہ نا یہ کس خدا کی اجازت سے اس طرف آئی کہ میں نے پائی نسیم بہار دشت کے بیچ دشت کے بیچ جناب تیسری بار چاہرے کا حملہ ہے جناب چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو آج بھی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے یہ اگین ٹیم بی یہ یاد سہرہ کی حجوم شہر میں زندگی کا خواب بیماروں کے بیچ جناب مصرہ دوبارہ دوھرا دو بیٹا کبھی ایسے زاہد کی قیادت میں تو توبہ توبہ کبھی ایمان کی باتیں کبھی کفار کے بیچ کفار کے بیچ چند چہرے مجھے اچھے تو لگتے ہیں مگر عشق میں اس سے کروں گی جسے اردو آئے اردو آئے یہ ٹیم بی جناب یہ سمندر کے لرس جاتی ہے دنیا جس سے چاند کرتا ہے اسے ایک نظر میں پاگل پاگل اللہ پر اچھا چلیے لام سے چھے سے جان چھوٹی تو لام لیلہ شب و روز کی الجن سے نکالو تم میرے نہیں ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے دیتے کس واسطے لکھا ہے ہتھیلی پہ میرا نام میں حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے یہ باز روی پیش روی سے تو بھلی ہے کچھ گھٹ چھٹے گی سو ابت آبازل چل چل لام ٹیم اے لائیا ہوں آپ کے لیے میں چاندی کی بالیاں کانوں میں ڈال کر انہیں سونا بنائیے لاس منٹ یہ 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 کارے عشق بھی ہے جب کارے نہ تمام سمجھیں کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو یوں خطے ہجر کھیچیے اپنے اور اس کے بیچ دونوں طرف کی سانس ادھر سے ادھر نہ ہو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے یہ گرفتگی گبر آ گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں نون لاست نکالنے سے کوئی دل سے کب نکلتا ہے میں کہہ سکا نہ اسے عمر بھر خدا حافظ بچھڑ کے جاتے ہوئے عشق فی امان اللہ تو میرے ساتھ رہے گا مگر خدا حافظ ٹھیک ہے اوکی خدا حافظ زوہی کی مشکل آپ نے ڈالتے تو یہ بہت مشکل جب یہ سمندر سے نکلتے ہوئے لام سے ہوتے ہوئے واو بھی آگیا سا بیچ میں لیکن اچھا جی جو بھی ٹیم یہاں سے ہار کے جاتی وہ پھر روتی وہ ہوتا ہے اور پھر کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ ہو گیا تو سچ بات یہ ہے کہ پہلے ان کی طرف سے بے وزن شیر پڑھا گیا تو ہم نے کہا چلیے وہ ٹیم فارغ ہو گئی لیکن آپ نے حساب برابر کر دیا اب پڑھیں گے کہ بتا کے لے جائے یا بتا کر لے جائے تو وزن تو غلط ہو گیا نا ٹھیک ہے تو برابر ہو گیا آپ لو تو اس لئے پھر اب الفاظ کی طرف جائیں گے لیکن میری اس میں ایک زیرہ فرجیشن ضرور ہے آنے والی ٹیموں کے لئے بھی مقابل بڑا دلچسپ ہو جائے آپ تو یعنی جب آپ کے پاس یہ الف اور نون سے زیادہ اشار کا امکان ہوتا ہے آنے کا تو آپ دس اشار بھی اگر چے کے تیار کر کے آجاتے جو اختتام ہو رہا ہوتا تو میرا خیال تھا کہ شاید ان کے پاس کتنے اور شیر رہ گئے تھے آپ کے پاس چے کے سارے ختم ہو گئے اور آپ نے بالکل آخر میں جا کے جو پینترہ ہے وہ بالکل بدل لیا اور آپ پھر لام پہ چلے گئے اور پھر لام سے تین شیر پڑھ دیئے تو نوملی اس طرح کے جو الفاظ سے آغاز ہوتا ہے وہ پانچ سات یا دس شیر ہوتے ہیں توے سے ٹے سے ٹے سے ہے سے خے سے اگر آپ تھوڑا سا تواتر سے وہ کرتے تو آپ یہ مقابلہ بڑا دلچسپ منایے اثری ایسے آپ کے حق میں یہ سیڈی اپنا ہی جائے اگر کوئی مسئل نہیں دیکھے بالعموم تو یہ تھا کہ چونکہ پہلے وقت بہت ہوا کرتا تھا اور جب کالیجز کے زمانے میں یا وہاں تو پھر وہاں تو اچھے اشار اور اس کا مقابلہ ہوا کرتا تھا لیکن اب چونکہ وقت کی قید ہے تو اس لیے اس کا فارمیٹ ہم نے تاکہ یہ زندہ بھی رہے بیعت بازی اور شیر و سخن سے لوگوں کی وابستگی اور ہم لوگ ہاتھ ہرکا رکھ رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ لوگ شامل ہو سکے تو اس فارمیٹ کی حد تک انٹل اور انلس کے شیر گھڑے نہ گئے ہوں ایسا نہ لگ رہا ہو کہ تک بندی کی گئی ہے کہ ہر شیر چے پہ تے پہ یا ٹوئے پہ ختم ہو رہا ہے تو بڑے بڑے جو اچھے شوراں ہیں جو اساتذہ ہیں ان کے اشار چونکہ دیوان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر غزل شامل ہوگی جو کسی نہ کسی روپ تحجی میں سے کسی ایک پر اختتام پذیر ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے اچھے ایسے اشار مل جاتے ہیں مناسب ٹھیک ہے میار پر کمپروائز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اچھا ہو جائے گا یہ اچھے آگے آنے والوں کے لیے بتا دیں جی جی بالکل اور جاہر ابھی سے بتا دیا تو ہر ٹنگ کے بعد ایکول رائٹ ہے کہ وہ اسٹیڈی جی اپنا سکتی ہے کسی کے لیے زیادتی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اور کرتے تو آج مقابلہ لے جائے آپ نے بالکل آخری ٹوٹی کہاں کمن دو چار شہر رہ گئے ایک چھے کا شہر رہ گئے لفظوں کے جی جی آئی آئی شکریہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو فارمیٹ ہے آپ بذر بجالی جی در ایک دفعہ دونوں دیکھ لی جی چونکہ نا میں گزارشے کروں گا بذر غلط بجانے پر کوئی ریائت نہیں ہے اس کے حضر کیونکہ دوسری ٹیم کے ساتھ نائنصافی رہ جاتی ہو جاتی ہے تو سنیے گا سمجھیے گا ممکن ہے جو لفظ دکھ رہا ہو وہ وہ نہ ہو میں نے یہ وضاحت کر دی ہے مجھ سے شکوا نہ کرے کوئی باد میں میری آواز بھی سنیے گا پھر بذر بجائیے گا ٹھیک ہے جی اس کے بھی ذرا کچھ ٹھیک کرتے ہیں اچھا جی اچھا آپ تھوڑا ایک قسم پیچھ رہ گا ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے دائیں سے گھواؤں گا اور پھر بائیں سے ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے دشمن دشمنے جہاں صحیح دنیا مگر اس دنیا میں میں بھی جی لوں مجھے کر لے جو گوارہ ایک شخص ایک شخص ٹھیک ہو گیا ایک پوائنٹ ہو گیا لفظ ہے احتیاط احتیاط سے جی میں ہوشیار صحیح پر وہ شوق نظارہ اس احتیاط سے دیکھوں اسے پتا نہ لگے واہ ایک ایک سے بنابار ہو گیا ابھی تین اور ہیں ٹھوٹرل پانچ ہو گیا ٹھیک ہے نا ابھی ایک ایک ہو گیا جناب لفظ ہے تذکرہ تذکرہ چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک اچھا ہے کیا بات ہے تانی ہو جائیں جی زندہ بات اچھا جی اب تھوڑا سا زرہ ایک ٹھیکی کام کرتے ہیں میں پھر کہوں گا احتیاط کیشے گا ٹھیک ہے دیکھ کے نہیں سنیے گا بھی لفظ ہے ریت ٹھیک ہے ریت چونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ریت پڑھ لیں ہاں جی ٹیم اے ٹیم بی موقع ہے آپ کے پاس نہیں جی ڈاکسا پہ کوئی زہن میں آیا ہے شیئر سوال ہے چونکہ دونوں ٹیمز کو نہیں آیا یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آگئی اچھا جی چلیے لفظ ہے روت جی بہار روت میں تیرا ہاتھ تھامنے والا پڑی خزان تو کہاں ہے کیوں اب نہیں آیا واہ ٹین پوائنٹس ہو گئے گا آل رائٹ جناب اچھا میرے سر میں اس طرح تھا ذکر جب چھڑ گیا نہیں ہے ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہتی تری جوانی تا تسکرہ میں نہیں معلوم ہاں جی تسکرہ ہے تسکرہ ہے تسکرہ نہیں ہے تسکرہ نہیں ہے نہیں ہے ذکر ہے آپ صحیح ہے ذکر ہے ہاں ذکر جب چھڑ گیا چلیے نازک صورتحال ہو گئی دوارہ بیٹھے دیں ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا اب کیا کیا جانا جی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا ہے اور یہ اچھی بات ہے اس لیے کہ ورنہ یہ جائے گا دنیا میں لیکن کیا اصولی طور پر یہ ایک پوائنٹ پہ ٹیم اے کو دینا چاہیے یہ آپ لوگ نہیں دونوں پھر برابر نہیں ہو گئے دیکھئے جب انہوں نے ایک اپورچنٹی لیلی بزر بجا کے اور اس میں غلط شیر پڑھ دیا تو وہ اس میں تیہ یہ ہے کہ اس کا پوائنٹ دوسری ٹیم کو چلا جائے گا اس اعتبار سے ہم پھر یوں کر لیتے ہیں کہ دو دو پوائنٹس دوسرا بھی نہیں پڑھ سکتے ہاں جی دوسرا بھی نہیں پڑھ سکتے نہیں نہیں اب تو نہیں اچھا ایک لفت تو رہ گیا ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اب دو دو پوائنٹس آپ کے برابر ہو گئے ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے جیتنا ہارنا کوئی میٹر نہیں کرتا آپ نے یہ سپورٹسپین سپیرٹ کا مظاہرہ کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے ذرا اور مجھے کوئی بدوان آدھے پلیز چلیے جی ٹھیک ہے اس مرتبہ سارے بدوان ہیں ہمارے سے اس پر فیصلہ ہو جائے گا اور میری خواہش ہے آپ دونوں اچھی ٹیم ہیں کسی نہ کسی طرح ہم کوشش کے لئے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی لیکن بہرحال لفظ ہے احتیاط سے دیکھئے گا سگرٹ ٹیمے کمرے میں سگرٹوں کا دھواں اور تیری مہک جیسے شدید دھند میں باغوں کی سیر ہو شاہلا بھائی بادامی صاحب نے گیم پلر دی آخری لمحے میں لیکن بہرحال کراچی انیورسٹی نے امانداری کا مظاہرہ کیا اس کے لئے بہت داد اور تعلیاں ہماری دائیں جانب جو کھڑی ہیں دونوں نے بہت اچھا بڑا لیکن آپ کا انداز بہت شاہستہ بہت اچھا اور بڑا بڑا لطف ہے آپ کے اشار سن کے زبادرز بے کیا بات ہے نیشنل بینک کو پاکستان جنہوں نے اپنے پچھتر سال مکمل کر رہے ہیں اور اپنا یہ سفر پاکستان کی ترقی کے ساتھ منسلک کیا ہے نیشنل بینک اور پاکستان آج کے جو دو رنرز اپنے ہیں ان کے لئے ایلیڈیز کا توفہ ہے نیشنل بینک کی جانب سے جو اور جو وینر ہیں اگلے لاؤن کے لئے کالیفائی کیا ان کے لئے فائنل میں لیپ ٹاپ کا توفہ ہے نیشنل بینک اور پاکستان کی جانب سے دونوں نے بڑا اچھا کھیل ہے لطف ہے ہمیں مزا ہے اور کسی کو دل چھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے بہت اچھا کھیل ہے لطف ہے اچھے میاری اشار سننے کو ملے بہت ساری تعلیمیں دونوں کو رخصت کرتے ہیں بریک کے بعد جب آج ہم ہم شان علم کے ساتھ حاضر ہوں گے تو آج ہمارا شان علم سپیشل ہے اس لئے کے ہم نے درخواست کی ہے the legend the great cricketer of پاکستان مصباو الحق صاحب سے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ آج کے شان علم قوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد آتے ہیں شان علم انشاءاللہ